بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتمالا فضلؑ مدرخاصتی عثمالا مفصد بیو عبان درخاصتی اور برادران بھی اور بچے بھی اور عزیز بھی سب موجود ہیں ان کے ساتھ تازید کرنے کے لیے اور علاقے کے ہر دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیہ ہماری حاضر قبول فرمають عثمالا خضالؑ مدرخاصتی رحمہ اللہ تعالیہ اپنے والدể گرامی حضرت بولانا محمد اعتمالا درخاصیر حضرت جانشین ہی نہیں تھے ان کی روایات اور ذوق کے امین بیت تھے مدارس کی سرپرسی دیکھ لیں جماعتوں کی سرپرسی دیکھ لیں اللہ اللہ کی معافلے دیکھ لیں قرآن پاک کا ذوق دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ کی مدھو نا سننے سنانے کا ذوق دیکھ لیں اور دنیا بھر میں دین کی آواز لگانے کا ذوق دیکھ لیں حضر درخواستی رحمت اللہ کی یاد تعدہ ہو جاتی تھی ان کے ذوق کو حضر مولانا فضل رحمان درخواستی رحمت اللہ کی زندگی میں دیکھ کر میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں وقت نہیں ہے میرا تو تقریباً پچاس سال رفاقت رہی ہے ہم سے الحمدللہ رفاقت اس کو رفاقت کہتے ہیں ہماری رفاقت پچاس سال رہی ہے اور آخر وقت تک ہماری رفاقت رہی ہے دین کے کاموں کے لیے ہمارا کوئی گنیا کم اکثر نہیں تھا دین کے کاموں کے لیے ہم مرمب نفاظ اسلام کی جد و جود میں شریعت کی جد جود میں جہاد کے فروغ کی جد جود میں اور قرآن پاک کی تعلیم کے حضر درخواستی رحمت اللہ کا جو مشن تھا بڑے حضر درخواستی رحمت اللہ علیہ کا اس مشن کے حضر درخواستی کا مشن کیا تھا میں ارس کیا کرتا ہوں کہ حضر درخواستی رحمت اللہ بڑے حضر درخواستی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دین پور شریف کے نمائندے تھے دین پور شریف کی روایات کے پاسدار تھے اور شیخ الہند حضرت پرانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی جدجود اور فکر کے عمین تھے تینپور شریف امروڑ شریف شیرہ والا یہ سب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی روایات فکر ان کی جدجود کی مراکز ہیں یہ سارے جنہوں نے اس علاقے میں دین کی خدمت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی حضرت شیخ الہند کمیشن موجود ہے زندہ ہے جنہوں نے اسے علاقے میں دین کی خدمت کی ہے